حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے تین افراد کا معاملہ پیش ہوگا عدالت خدا بندی میں ایک وہ جو بڑا عالم سمجھا جاتا تھا اس سے بڑا علم پھیلا دوسرا وہ جو بہت صاحب سروت تھا اس نے بہت خیرات کے کاموں میں پیسہ لگایا تیسرا وہ جو دنیا میں شہید سمجھا جاتا تھا کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے جان دیا اللہ ان تینوں سے جو اس کو نعمتیں دی تھی ان کا ذکر کر کے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں یہ دیا تمہیں یہ دیا تمہیں یہ دیا تم کیا کر کے لائے وہ شہید کہے گا کہ اللہ میں نے تیری رعب جنگ کی اور اپنی جان دے دی تاکہ تُو راضی ہو جائے اللہ فرمائے گا قذبتا تُو نے جھوٹ بولا انکا قد قاتلت لین یقال جریون تُو نے تو یہ جنگ اس لیے کی تھی کہ کہا جائے کہ بڑا جری ہے بڑا بہادر ہے یہ لوگوں سے بہادری کے تمغے لینا تمہارا مقصود تھا وَقَدْ قِيلَا وہ کہا جا چکا ہے اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں اور فرشتوں کو حکم ہوگا اور وہ اوندے مو اس کو گھسیتے ہوئے جہنم میں جھوٹ لیں دنیا میں شہید سمجھا جا رہا ہے آخرت میں جہنمی ہے یہی حال اس عالم کا ہوگا یہی حال اس دولت مند کا ہوگا تم نے یہ علم پھیلایا تھا کہ تمہارے علم کا چرچہ ہو جائے تمہاری شہرت ہو جائے لوگ تمہاری دست بوسی کرنے لگیں لوگ تمہارے تم سے جھک کر ملیں وہ دنیا میں ہو گیا تمہارا مطلوب مل چکا تمہارا مقصود حاصل ہو چکا اب یہاں کچھ نہیں ہے